غصہ ہمیشہ ہماکت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہو جاتا ہے غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک کے جب تک عدل پر رہتے ہو تو حضم کرنا فاسد ہے جو ایک لمحے کیلئے غصے کو پی جاتا ہے وہ پورے علمناک دن سے خود کو محفوظ رکھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ مقبول کر لیتا ہے اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے جو اس کو رہن دیتا ہے خموشی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سے زیادہ نافع بخش عادت ہے خموشی ہزار بلانٹ ٹال دیتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کا بھی زامن ہے اسے سلامتی کی ضرورت ہو اسے خموشی اختیار کرنی چاہیے تمام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے رشتے دار اور ہمسایہ ہے کیونکہ وہ عوام کی نسبت تیر اعنامات کو زیادہ دیکھتے اور حسد کرتے ہیں جب بھی فرصت ملے اسے سستی اور بیکاری میں مت گزرا کرو اس کو اچھے کاموں میں صرف کرو چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے دنیا کمال ہنر نہیں ہے اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لے لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ مجھے دنیا کے بدلے بک جانے والی شہ سمجھتے ہیں عورت طالب حق کا مرشد اس کا شہر ہے اگرچہ اس کا شہر خود طالب حق نہ ہو موسیقی